مسکار سواگت ہے آپ کا زی بہار جھارکھنڈ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین ہم بات کریں گے کورونا مہماری کی قریب ایک سال پہلے یہ وائرس سب کے لیے بلکل نیا تھا لیکن اب اس کے بارے میں پورا دیش جانتا ہے دیش میں اب تک کورونا سے ایک لاکھ انسٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن لاپرواہی کی تصویریں دیکھ کر آپ کو سب ساماننے لگے گا ساماجیک دوری بنانی تھی لیکن لوگوں نے ساوڑھانی سے دوری بنالی لہٰذا مارچ میں فروری کے مقابلے کورونا کے معاملے پانچ گناہ بڑھ گئے ہیں اس لیے آج دیش کی کورونا رپورٹ آپ کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے کاری بائیس مارچ ورش دو ہزار بیس یہ تصویر مارچ دو ہزار بیس میں لگے جنتا کرفیو کی ہے جب دیش کے اندر ایک ایسی مہاماری ہاوی ہو رہی تھی جس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی کورونا نے دنیا کو گھیرا اور انسان ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن گیا اور گھروں میں قید ہونے کو مجبور ہو گیا اب دوسری تصویر دیکھئے تاریخ ایک تیس مارچ ورش دو ہزار بیس آپ نے ٹھیک دیکھا یہ پچھلے سال کی نہیں آج کی تصویر ہے قریب ایک سال بعد آج پھر یہی حالات ہو گئے ہیں کورونا سے ایک سال کی رفتار پر بریک لگا اور دنیا کے بڑے سے بڑے دیش وکاس کی دوڑ میں کئی سال پیچھے چلے گئے لیکن اب ایک بار پھر یہی تصویر دکھائی دی رہی ہے سڑکوں پر سنناٹا پسرا ہوا ہے اور پاوندیاں بڑھ گئی ہیں فرق بس اتنا ہے کہ پہلے سب کے لیے یہ مہاماری نئی تھی لیکن اب کورونا وائرس نیا نہیں ہے سابدھانی کیسے بڑھتنی ہے یہ سب جانتے ہیں چار کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین بھی لگ چکی ہے پھر ایسا کیا ہے جو یہ تصویر ایک سال بعد پھر ویسی ہی ہے اس کا کارن جاننے کے لیے پہلے ایک اور تصویر دیکھئے یہی وجہ ہے جتنی پاوندیوں کے بعد سابدھانی سے دیش سملا تھا تصویریں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سب بھلا دیا گیا ویکسین تو آگئی لیکن لا پروہ ہی بڑھ گئی ماسک بھولے شوشل ڈسٹنسنگ بھولے اور خطرے سے سترک ہونا بھی بھول گئے اور حالات پھر وہی ہو گئے آج پورا دیش ایک سال پیچھے لڑ گیا ہے اب ذرا آنکڑوں سے اس خطرے کو سمجھئے دیش میں پچھلے چوبیس کھنٹے میں تینٹالیس ہزار آٹ سو چھالیس نئے کیس آئے اس سے پہلے چھبیس نممبر دو ہزار بیس کو کورونا کے چوبالیس ہزار چار سو نواسی کیس آئے تھے یعنی قریب ایک سو پندرہ دن بعد ایک دن میں سب سے زیادہ ماملے دیش میں ہر بارہ دن میں کیس دوگنے ہو رہے ہیں پہلے یہ تیرے سٹھ دن میں ہوتا تھا مہراشتر کرناٹک پنجاب کیرل سمیت ساتھ راجیوں میں چھاسی پرتیشت سے زیادہ ماملے دیش میں ایکٹیب کیس بڑھ کر دو لاکھ اسی ہزار کے پار پہنچ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ایک بار پھر سکتی بڑھا دی گئی ہے تاکہ گاؤں کسوے تک کورونا سنکرمن کو فیلنے سے روکا جا سکے گھوپال اندور جوالپور میں سمپورن لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے پنجاب کے گیارہ زلوں میں نائٹ کرپیو لگایا گیا ہے جگہ جگہ سکتی کی جا رہی ہے تاکہ لوگ لاپروہی کی جگہ سابدھانی بڑھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ویکسین آگئی ہے ہم کو کوئی لگانے کی ضرورت نہیں دوسرا لگا رہا ہے تو لگالے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کو کچھ نہیں ہوگا زیادہ در بہت سارے لوگ بہت بڑی سنکھیا میں ماسک کو یا تو گلے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں کورونا کے خطرے کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو اپنے لیے ہی گیر ذمہ دارانہ برتاؤ سب سے بڑی پریشانی بنتا جا رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ اب یہ جنتا کے ہاتھ میں ہے جتنی سابدھانی ہوگی اتنی ہی مشکلیں بھی کم ہوں گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا